بھیڑیے کی تلاش میں گاؤں میں جگہ جگہ پر لوگ نکل رہے ہیں اور آج ہم انہی گرامیڑوں کے ساتھ ہاتھوں میں مشال لیے آپ دیکھئے تصویروں میں کہ کس طرح سے یہاں پر مشال لے کر جو ہے وہ ہم لوگ نکلے ہیں اور یہاں پر بھیڑیے کو جو ہے وہ دیکھنے کا کام کر رہا ہے کہ کہیں پر بھیڑیا جو ہے وہ دکھائی پڑے بہرحال ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر تمام لوگ ہیں تمام لوگ ہیں دیکھئے کیسے جا رہے ہیں اور الگ الگ جگہ پر الگ الگ لوگ ہیں جو یہاں پر اندر جو ہے وہ جانے کی ہم کوشش کریں گے کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے آپ تمام لوگ ہیں جو ہے وہ بھیڑیے کچھ لوگ کھیت میں گھوسے ہوئے ہیں اور کھیت سے ادھر آئیے کیا نام ہے تمہارا شامو نام ہے شامو بھائی یہ بتاؤ کہ یہاں پہ نکلے بھیڑیے کی آواز بھی نکال لیتے ہو نکال کے دکھاؤ بھیڑیے کی آواز بھیڑیے کی آواز بھیڑیے کی آواز بھیڑیا جانے اس طریقے سے بولتا ہے اسے بولتا ہے تو یہ کیا یہ آواز نکال کے تم لوگ پکڑنے کا کام کرتے ہو ہر جانبر کو پکڑ لیتے ہیں بھائیہ پکڑ لیں گے بنبلار مزڈی جانبر کو وہ لوگ پکڑ لیں گے اب یہاں پر آؤیا تھا کھوڑنے کے لیے تو تھو ملا ہے ہاں کہتے ہیں آپ لوگ اگر سہتہ دیں گے تو پکڑ لیں گے ہاں پکڑ لیں گے گر سہتہ آپ لوگ دیں گے اب یہ کہو کہ تم لوگ جنہیں ان کو مار کر جنہیں سرکاری جنہیں کانون لگ جائے کہ تم لوگوں کو جنہیں گا جیل ہو جائے گی پانسیوں روز اسی طرح سے نکلتے ہو یہاں پہ تم لوگ یہاں پہ کرنے کے لیے جی روز راج میں جاگنا بھی پڑتا ہوگا جی 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 سہی رات بٹنا پڑتا ہے ساری رات بٹنا پڑتا ہے ایک بار پھر ایک بھر کی آواز یہ ہے شیار کی آواز الگ ہے بھڑھا کے آواز الگ ہے بھر کیا جو ہے تو بھریا خالی اتنا کہتا ہے تو یہ آپریشن جو سرچ آپریشن ہے گاؤں والے اپنی اپنی طرح سے سرچ آپریشن چلاتے ہیں کبھی مشال لے کر تو کبھی ٹارچ کے ذریعے اور سبھی لوگ اپنے آپ کو سرکشت بھی رکھتے ہیں بہرحال یہ سلسلہ لگاتار جاری رہے گا اور اسی طرح سے ہم گرامیڑوں کے ساتھ سرچ آپریشن میں شامل ہوتے رہیں گے کامرمین شبھم کے ساتھ سیماب نقوی بھارس سمچار بہرائیچ موسیقی